اے نبی آپ نے دیکھا گوھر کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نسخ کو اپنا معبود بنا لیا معبود الہ زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی زمان کوئی الہ نہیں اب معبود بنا رکھا ہے الہ بنا رکھا ہے اپنے نسخ یہ سخترین انداز وارننگ کا انذار کا خبردار کرنے کا سخترین انداز ہے اگر تم خواہش نسخ کے غلام ہو گئے جو خواہش نسخ پورا کر رہے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے یہ حرام تو گویا کہ نسخ تمہارا معبود ہے تم کہنے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کو معبود مانتے ہیں اب در حقیقت تو آپ اپنے نفس کے غلام ہیں نفس کے پوجاری خواہش نفس کی پوجا کرنے والے نفس کے پرستار خواہشات کے پرستار ہاں خواہشات کا تقادہ جائز ہاں طریقے سے جتنا ہے پورا کرنا اس میں کوئی خرام ہی نہیں اس سے آگے جب بڑھ جائے ناجائز اور حرام میں مو ماردے لگے انسان تو گویا کہ یہاں پر نفس تو معبود ہو گئے اس موضوع پر تفصیلی کفتبو جو ہے میری حقیقت و اقسام شرک اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سے لوگ کے لیے بہت مفید ہوگی کہ ہم نے شرک کس چیز کو سمجھا ہوا ہے صرف بود پرستی شرک ہے یا بہت موحید ہو گئے تو قبر پرستی شرک ہے یہ نفس پرستی بھی شرک ہے دولت پرستی بھی شرک ہے تائس عبدالدینار و عبدالدینہم حضور نے فرمایا حلاق ہو جائے درہم و دینہر کا بندہ نام عبدالرحمن ہے حیرد الدینار دینار آنا چاہیے حلال سے ہو یا حرام سے ہو تو کس کا معبود کون ہے اس کا دینار ہندووں نے لکشمی دیوی وہ سمجھتے کہ وہ لکشمی دیوی وہ ایسی ہے کہ کسی پر مہربان ہو جائے تو اسے دولت بہت ملتی ہے تو پوچھتے ہیں اس کو دولت کے لیے نہ ہم نے کہا اسے ہٹاؤ دیوی کو ہم خود پوچھیں گے برایناس دولت کو اللہ اللہ خیر صلی اللہ فرق کیا تو اس اعتبار سے یہ ہوا جو ہے اس میں فرمایا کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نس کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو اے نبی کیا بیسے شخص کی ذمہ داری لے سکیں گے یعنی یہ کہ فرض کیجئے کہ وہ قیامت کے دن آپ کے پاس سائے شفاعت کے نرخواست دے کر تو کیا آپ ایسے شخص کی شفاعت کریں گے کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری قبول کریں گے اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں یہ جو نفس کو اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لینا معبود بنا لینے کا معاملہ ہے یہ پھر سورہ جاسیہ میں بھی آیا ہے یہ اور سخت ہو گئی بہت سخت ہو گئی کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود علم تو بہت بڑا ہے لیکن دفس کا پجاری ہے علم سے مقصود دورت دنیا ہے یا علم کے ذریعے سے عمرہ کے کی ہمنشتینی اختیار کرنا قربی اختیار کرنا اسے فائدہ اٹھانا اگر علم کا یہ مقصد ہے تو یہ تو در حقیقت علم کے باوجود گمراہ ہو جانے کی بات ہے بڑے بڑے احبار اور رہبان موجود تھے یہودیوں میں ایمان نہیں لائے حضور پر کیوں حالانکہ قرآن گواہی دیتا ہے یعرفونہو کبہ یعرفونہ امدام ایسے پہچانتے ہیں حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو کیونکہ نہیں مانا ہماری سیادت ہے ہماری چودرہت ہے ہماری مسندے ہیں ہمارے فتوے پر لوگ عمل کرتے ہیں ہمارے ہاتھ چومتے ہیں ہمیں نظرانے دیتے ہیں یہ سارا ہوا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کیسے ایمان نہ وہ جو نظران کا وفد آیا تھا نظران سے عیسائیوں کا بڑا وفد تھا جس نے کہ کئی دن مدینے میں مقیم رہ کر حضور سے کچھ مباحثہ وغیرہ کیا آخر میں مباحلے کیا آئے تھا اچھا اب مباحلہ کرو دلیل ولیل تو ختم ہوئی